بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیوں لوں کی خبروں پر تفسروں اور تذیروں سے جسکور کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سید یایہ حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان کرکٹ بوٹ کا اگلا سربراہ کون ہوگا؟ رمیز حسن راجہ پاکستان کرکٹ بوٹ کے سربراہ کی مصنط پر کب تک بڑا جمان رہیں گے؟ کرکٹ کے حلقوں میں اس سوال میں شدت آتی جا رہی ہے اور یہ سوال ایک بار پھر اس وقت ابرا جب لاہور میں پاکستان کرکٹ بوٹ کے سابق سربراہ خالد محمود نے وزیر آزم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب سے ون ٹو ون ملاقات کی اور اس ملاقات کی تصویر منظر عام پر آنے کے بعد ایک بار پھر یہ سوال اٹھا کہ پہلے نام لیا جا رہا تھا نجم عزیز سیٹی کا پھر چودری زکا شرف کا جو ماضی میں پاکستان کرکٹ بوٹ کے سربراہ رہے ہیں لیکن وزیر آزم کی خالد محمود سے ملاقات کے بعد اب ایک بار پھر اس بات کو تقفیت ملی ہے کہ کیا پاکستان کرکٹ بوٹ میں کوئی تبدیلی سامنے آ سکتی ہے یا نہیں ادھر دوسری طرف پاکستان کرکٹ بوٹ کے سربراہ کا عوضہ سمالنے کے بعد رمیز حسن راجہ نے پاکستان کرکٹ بوٹ کے سربراہ کی حیثیت سے جب 13 ستمبر 2021 کو قدافی سٹیڈیم لاہور میں پہلی پریس کانفرنس کی میڈیا کے نمائندوں کے سامنے آئے تو انہوں نے خاص طور پر اس وقت کے وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ان کا انتخاب کیا سب سے پہلے تو امبیسلی پرائم منسٹر عمران خان کا اس لئے کہ یہاں پہ ورلڈ کپ نائیڈی ٹو کے بھی میرے دو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے لئے ابھی بھی فین مومنٹ ہوتا ہے جب ہم عمران خان سے بات کرتے ہیں یا ان کو دیکھتے ہیں اور جب وہ یہ کہہ دیں کہ آپ کی مجھے کانفیڈنس ہے اور ایک طرح سے جب آپ کو اکنالجمنٹ مل جاتی ہے فرم سچ اگرے لیڈر اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنے بڑے لیڈر ہیں تو پھر آپ کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے اور پھر آپ کی چاہ بڑھ جاتی ہے کرکٹ میں کچھ کرنے کی سو ان کا بہت بہت شکریہ کی اعتماد انہوں نے مجھ پہ ظاہر کیا ہے اسان جوب نہیں ہے جیسے کہ سب کو پتا ہے کرکٹرز کو بھی پتا ہے ہم سب ٹیسٹ ہوں گے چیلنج ہوں گے یہی پاکستان کرکٹ بوٹ کے سربراہ رمید حسن راجہ کی وہ گفتگو ہے جس پر مسلم لیگ ڈون کے جو وزراء ہیں وہ خاصی کڑی تنقید کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بوٹ کے سربراہ پر اور ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی رمید حسن راجہ کو اپنے عہدے سے صبح اگدوش ہو جانا چاہیے تھا مستعفی ہو جانا چاہیے تھا لیکن فیلحال رمید حسن راجہ شیئرمنٹ کرکٹ بوٹ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں اپنی پہلی پر اس کانفرنس میں رمید حسن راجہ نے کہا تھا کہ وہ تنقید کا جواب تنقید سے دیں گے سب کرنا بڑی آسان چیز ہوتی ہے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ جو ہے وہ جو ہے وہ سمجھے کہ کہ میں یہاں پہ کیوں آیا ہوں میں یہاں پہ دیکھیں ہرگز گالیاں کھانے نہیں آیا ہوں کیونکہ میرے میرا اور میرے بھائی کے نام پہ یہاں پہ قدافی سٹیڈیم میں ایک انکلوزر ہے کچھ کر کے آیا ہوں میں یہاں پہ اور کسی وجہ سے یہاں پہ مجھے لائیا گیا ہے سو بالکل سر آنکھوں پہ آپ کے سجیشنز مگر جسٹ فور دا ہیک افٹ میں یہاں پہ کرٹیسزم نہ سنوں گا اور اس کا جواب بھی ملے گا آپ کو انشاءاللہ اور اچھا ملے گا کنسٹرکٹیو ملے گا میرا مطلب کہنے کہ یہ میں کوئی تریٹ پرسیپشن نہیں کر رہا ہوں خالد محمود صاحب سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور جاننا یہ چاہوں گا کہ وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب سے آپ نے لاہرم ملاقات کر کے ایک ہلچل سی مچا دی ہے اور کرکٹ کے حلقوں میں یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ کیا اب خالد محمود صاحب بھی چیئرمن کرکٹ بورٹ بڑھنے کی دور میں شامل ہو گئے بہت شکریہ اچھا کیا یا یا آپ نے یہ سوال کیا اور مجھے اپنا نکتہ نظر بیان کرنے کا موقع ملا پہلی بات تو یہ ہے یہ ہلچل میں نے نہیں مچائی آپ لوگوں نے مچائی ہے میڈیا نے پرنٹ نے الیکٹرونک نے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ملاقات تھی یہ کرکٹ بورڈ یا کرکٹ کے سلسلے میں نہیں تھی میں یہ انکار نہیں کرتا کہ اس پر گفتگو ہوئی لیکن اس کے ملاقات کے دو اس سے زیادہ اہم مقاصد تھے پہلا مقصد تو یہ تھا کہ ہم تھوڑے لوگ شاید جانتے ہیں کہ میں اپنی سرکاری حیثیت میں کئی قوتوں پر آؤں ہوں جس میں ایک قوضہ تھا ڈی جی سیبل سیویسیز اکیڈمی اور اس میں ظاہرے میرے زبانے کے تربیت یافتہ بہت سے افسران نکلے ہیں کچھ اچھے ہیں کچھ اچھے نہیں ہیں تو ان میں جو ہوتی رہتی ہے اکار پچھار اور یہ وہ ہے میں اب سلسلے میں وزیر اعظم سے بات چیز کر رہا تھا کہ یہ پلانے اچھے لوگ ہیں ان کو آپ زیادہ موقع دیں کیونکہ سرکاری افسر ریاست کے ملازم ہوتے ہیں کسی سیاسی پارٹی کے نہیں کسی حکومت کے نہیں وہ ریاست کے ملازم ہوتی ہیں اور جو بھی اچھا افسر ہوگا اس سے کام لیا جانا چاہیے ایک تو میرا یہ تھا آئیٹم اور دوسری یہ تھی کہ ٹیکس کے اور جو مالی معاملات ہیں اس وقت ملک میں چونکہ میرا اس شعبے سے بھی کافی تعلق رہا ہے تو اس سلسلے میں میں نے ان کو کچھ اپنے ذہن کے مطابق تجاویز دیں ابیل سٹیج پہ کچھ خرابیاں ہیں ٹیکس ٹرائبیونل کی وہ ان کے علم میں لائے آئے ہیں بڑا مشکور ہوں وزیر اعظم کا انہوں نے ساری باتیں میری توجہ سے سنیا اور ان کے نوٹس بھی لیا ہے اور مزید کہا کہ اس میں ذرا آپ یہ چیزیں بھی دیکھ لیں تو وہ بھی میں دیکھ کے ان تک پہنچاؤں گا اس کے بعد ظاہر ہے کرکٹ کی بھی بات بھی ہوئی کیونکہ یہ بڑے عرصے سے کچھ گو مگو کی کیفیت ہو رہی تھی اور بارت میں مختلف سپیکولیشن بھی ہوتی رہتی تھی تو میں نے کہا کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا آپ نے کوئی اس سلسلے میں سوچا ہے کوئی فیصلہ کیا ہے انہوں نے اس کی جواب دینے کی بجائے اور ٹاموی سے ایک سوال کیا کہ آپ یہ بتا ہے کہ کیا ہر سیاسی حکومت بدلنے کے ساتھ ہی کرکٹ بورٹ کا سرورہ بھی بدلنا چاہیے میں نے کہا میں اصولی طور پہ تو اس کے خلاف ہوں اس لیے خلاف ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کو بھی سرورہ بنایا جائے ایک تو پہلے سوچ سمجھ کے بنایا جائے پھر اس کا کام دیکھا جائے اگر کام ٹھیک ہے چلتا رہے اگر نہیں ٹھیک ہے تو بیرد میں تبدیلی کی جا سکتی ہے تو میری سوچی ہے کیونکہ اگر دفعہ ایسی تبدیلی ہوگی تو دنیا میں دنیا کی کرکٹ کی برادری میں ہمارا بارے میں کوئی اچھا گمان خالد محمود صاحب یہ تو آپ کی سوچ ہے وزیراعظم نے آپ سے سوال کیا لیکن میں تو یہ جانتا ہوں کہ شریف فیملی سے آپ کے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں اور جب آپ بیس سال پہلے پاکستان کرکٹ بورٹ کے سربراہ بنے تھے تو اس وقت کے وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ جائیے اور کرکٹ بورٹ کی باغ دوڑ سمال لیجئے وہ لندن میں موجود ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے خواہش کا اظہار نہیں کیا کرکٹ بورٹ کے پیٹرن کی ایسی ایس سے شہباز شریف نے آپ کو میاں محمد نواز شریف کا کوئی پیغام پہنچایا ہو نہیں بات یہ اس میں بھی ایک کمومی بات کروں گا پھر آپ کے سوال کا انجواب دینے کی کوشش کروں گا بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ہوتا ہے بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ملک میں کرکٹ میں جو کچھ دلچسپی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں تو اس دوتے کے لیے اس کی گریس اس کی شان کا تقاضہ ہے کہ اس کے لیے بھاگ دور مت کی جائے میں آپ کو چند نام لیتا ہوں اور آپ میری تائید کریں گے عبدالحفیظ کارتلا صاحب جن کے ساتھ مجھے ستر کی دہائی میں ستر کی کوئی خاشش نہیں کی تھی مرہوم زلفقار علی بٹو صاحب نے ان کو ضاوت دی اور کہا کہ جی آپ چونکہ کرکٹ سے بابستہ رہے ہیں آپ کا بڑا نام ہے تو آپ اس کو چلائیے انہوں نے چھ سا سال تا چلایا مزید نام بھی میں لوں گا آپ کے سامنے جسٹس کارنیلیس تھے مجھے یقین ہے کہ انہوں نے کوئی ستر کیلئے بھاگ دارنے کی ایک نام میں لوں گا آپ مجھ سے اتفاق کریں گے ائر مارشن نور خان جو تھے آ کے آپ کا خیال ہے کہ وہ آ جا کے لابی کرتے رہے تھے سودے کے لیے اس طرح کیا اور بھی نام ہے زائد علی اکبر بھی ہیں دوسرے لوگ ہیں تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس سودے کے لیے اس انداز میں بھاگ دار کی جائے جس طرح کہ اب رواج ہو جائے تو خالد محمد صاحب میں آپ کی اسی بات کو آگے بڑھا دوں کہ آپ خود یہ بات کر رہے ہیں کہ جو عوضہ ہے اس کے لیے بھاگ دار نہیں کرنی چاہیے اور آپ اپنی گفتگو میں بھی خلاصہ کر رہے ہیں کہ میں بلکل بھاگ دار نہیں کر رہا تو میں کیا سمجھوں آپ یہ سمجھیں کہ پہلی دفعہ جب میں بنا تھا میں حلب ہے آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ میں وزیر اعظم اس وقت کے جو تھے نواز شریف صاحب ان سے کسی اور معاملے میں ملنے گیا اسلام آباد میں اور جب بات ختم ہو گئی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا پروگرام ہے آپ کا میں نے ارز کیا کہ میں جی لاہور جا رہا ہوں واپس تو انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے میں بھی جا رہا ہوں چلے آئیں اکٹھے چلے تو تھوٹا جاز وزیر اعظم کا اس میں ہم بیٹھے میں تھا وزیر اعظم تھے ان کے ڈی سی تھے کے جائن سیکٹری تھے تو کرکٹ میں بات شروع ہو گئی کیوں گے ہم کرکٹ ستر کی دہائی میں اکٹھے بھی میچ دیکھتے رہتے ان کو میرے شوق کا بتا تھا مجھے ان کے شوق کا بتا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ آج کل کرکٹ دیکھ رہے ہیں میں نے کہا ہاں دیکھ رہا ہوں جاتے ہیں کتنا خراب کھیل رہی ہے ہماری ٹیم میں نے کہا میں اتفاق کر رہا ہوں بہت خراب کھیل رہی ہے تو مجھے کہتے ہیں تو آپ کچھ کرتے گئے ہو نہیں میں نے کہا حضور میرے پاس کون سا اختیار ہے جس کے ادیت میں کروں تو کہنے لگے کہ جی آپ اختیار لے لیں میں نے کہا آپ دے دیں اور اس دو ٹین فکروں کے مقالمے کے بعد وہ اختیار مجھے مل گیا میں بن گیا یہ تو ایک طریقہ ہوا باقی آپ سمجھنے کی بات کر رہے ہیں تو باقی ہے کہ یہ میرا پیشن بھی ہے میرا شوق بھی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا پچاس سال کا کام از کم انتظامی تجربہ ہے کرکٹ کا ہر حیثیت میں بطاوٹ سیکرنٹری بطاوٹ کانسل میمبر کرکٹ وورڈ بطاوٹ مینیجر آخری جوزہ چیئرمن کا آپ دی میں کرکٹ کو فالو کرتا ہوں تو میں بالکل اس کو پسند کرتا ہوں حاضر ہوں اگر حکومت وقت مجھے پیش کش کرے کہے گی تو انشاءاللہ اس کو کریں خالد محمود صاحب آپ نے کہہ دیا دوڑ میں شامل نہیں ہوں لیکن اگر مجھے بلایا جائے گا اعزاز بخشا جائے گا تو میں اس کے لئے تیار ہوں جاتے جاتے ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ پاکستان کرکٹ بوٹ کے سابق سربراہ کی ایسی ایس سے نہیں ایک قریبی دوست کی ایسی ایس سے دیرینہ تعلق کی ایسی ایس سے ہی صحیح شریف فیملی کے سپوت پاکستان کے موجودہ وزیر آزم میاں محمد شہباز صریف سے لاہور میں ملاقات کرتے ہیں جو کرکٹ بوٹ کے پیٹرن بھی ہیں لیکن کیا یہ سوال نہیں اٹھتا کہ ایک سابق چیئرمن تو وزیر آزم سے مل رہا ہے جو کرکٹ بوٹ کے پیٹرن ہے اور لاہور میں ہی پاکستان کرکٹ بوٹ کا ہیٹ کارٹر ہے اور وزیر آزم موجودہ چیئرمن پی سی بی کے ساتھ ون ٹو ون ملاقات نہیں کر رہے تو کیا کہا جا اس پہ لیکھی یہ مجھے نہیں پتا کہ وزیر آزم ان سے ملاقات کیوں نہیں کر رہے یا جو موجودہ چیئرمن ہے وہ ملاقات کیوں نہیں کر رہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ملاقات کرنی چاہیے اگر ان کو کوئی اس میں دشواری یا دکت ہے وہ بھی دور ہو سکتی ہے تو ہونی جت جائیے ملاقات میں اگر وہ آپس میں مل کے چلنا چاہتے ہیں یا اس کا معاملہ ہے لیکن چونکہ مجھے اس میں نہیں کوئی دلچسپی تھی کہ وہ کیوں نہیں ملاقات کر رہے یا یہ کیوں نہیں ملاقات کر رہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے بھی زیادہ اہم چیزیں تھی جن کے بارے میں میری ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو اس لیے اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں یہ بھی سوال ان سے کر کے آپ کو جواب دے سکتا اور دیکھیں آپ کو ناراض تو نہیں نہ کیا جا سکتا واقعی تو چیزیں اپنی جگہ یہ ساری کے ساری بہت شکریہ آپ کا خالد محمود صاحب آپ نے تو سب کچھ کھول کے رکھ دیا اور اب لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کرکٹ بوٹ کے جو معاملات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں اور حکومت وقت کرکٹ بوٹ کے سربراہ رمید حسن راجہ کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے بہت شکریہ ہمارے صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود تھے پاکستان کرکٹ بوٹ کے سابقی سربراہ خالد محمود صاحب جنہوں نے لاہور میں وزیراعظم پاکستان جو پیٹرن ہے پاکستان کرکٹ بوٹ کے ان سے ملاقات کی اور اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کو آئندہ ماہ دو ٹیس ماچوں کی سیریز کھلنے کے لیے شرلانکہ کا دورہ کرنا ہے اور اطلاع تھے کہ آئندہ چند روز میں دورہ شرلانکہ کے لیے پاکستان کی ممکنہ ٹیم کا اعلان کر دیا جائے گا اور پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راول پنڈی میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ شرلانکہ کے لیے تربیتی کیمپ لگے گا دورہ شرلانکہ کی ممکنہ ٹیم میں کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے ٹیسٹ لگ اسپینر یاسر شاہ جن کو اسٹیلیا کے خلاف سیریز میں موقع نہیں مل سکا تھا اور انجرڈ ہونے والے محمد نواز ٹیم کا حصہ ہوں گے البتہ سابق ٹیسٹ وکیٹ کیپر سرفراز احمد دوسرے وکیٹ کیپر کی حیثیت سے محمد رزوان کے ہمراہ جہاز میں سفر کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں روزنا مجنگ کراچی کے کرکٹ کاررسپونڈنٹ سینئر سپورٹس جنرلیست عبدال ماجد بھٹی صاحب ماجد بھٹی صاحب کون کون ٹیم میں ہو سکتا ہے اور کون نہیں جو دو اپنیٹک سلیکشن نظر آ رہی ہیں ایک تو شان مسود اسے اوپر کی حیثیت سے عبداللہ شفیق اور عمام الحق کے ساتھ اور دوسرے رائیٹ آم لینسمنل یاسک شاہ یاسک شاہ یاسک شاہ آف سیلیا کی سیلیز میں ان کے فٹنس کے اور فرم کے مسائل سے تو وہ سلیکشنے ہو سکے یہ دو تو یسینی طور پر شامل ہوگے ریزر وقت کی پر بھی چاہیے ہوگا کیونے کورونا کے لیے معاملات ہیں تو جسرہ محمد حریص ناکام رہے رسولیس کے خلاب بلدے سیلیز میں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ سرخراہ جائے عمد کو پلکسنا کیا جائے ایک اور جو ممکنہ تطریبی ہو سکتی ہے آسولیہ کی جو اتدائی تیس کی مناؤ سوئی کی اس میں محمد حواب سے رائیٹ آم لیٹیٹ سنر اور بیٹنگ بھی کر لیتے پات میں وہ اچھڑ ہو گئے تو وہ ٹیم سے پاہر ہو گئے لیکن کل رات میں میک تیر رہا تھا آسولیہ اور سری لنکا کا جس طرح سری لنکا کے نوجوان بیٹسمن حالانکہ ونڈے بیٹس کا دیفرن فارمیٹ کا جس طرح کی وہ پیٹڈ کھیل رہے تھے اپنے ہوم گراؤن پر کنڈولا نے ترمید آفر سٹی ٹیم نے سب سے بڑا ٹارکٹ چیز کیا تو پاکستان کے لیے چیز سیریز آسان نہیں ہوگی ہم ابھی ریسنٹلی آسولیہ سے بہت ہوں گی لیکن پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کا ریل ٹیسٹ جو ہے وہ سری لنکا میں ہی ہوگا بہت شکریہ آپ کا سینئر سپورٹس جنرلیس عبدالماجد بھٹی ہمارے ساتھ موجود تھے شرلنکا کے دورے کے لیے پاکستان کی ممکنہ ٹیم میں کون ہو سکتا ہے اور کون نہیں اس بات کی حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کچھ بات کر لیتے ہیں نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر کے ڈائریکٹر فارمہ ٹیسٹ کرکٹر ندیم خان کی جو انہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھراریوں کے کنڈیشننگ کیام کی حوالے سے کہا ہے کہ یہ ایک اچھا اقدام تھا اور آف سیزن میں اس طرح کی سرگرمیاں کھراریوں کو فٹ رکھنے کے لیے ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے حوالے سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے گرمی تو تھی بہت سخت جیسے آپ کو پتا ہے لیکن ہمیشہ یہی کہا جاتے جو پرپریشن ہوتی ہے اگر آپ وہ سخت کریں تو میچ آسان ہوتا ہے اور وہ ہم نے دیکھا ویسٹ انڈیز کی سیریز میں بڑے اچھی پرفارمنس اللہ کا شکر ہے رہی ٹیم کی تو کوشش یہی تھی کہ جو سمر کیمپس ہیں وہ اس کو دوبارہ کوویٹ کی وجہ سے بہت ہمیں پرابلم رہی ہے پچھلے ایک دو سال کے اندر ہم وہ کیمپس نہیں کر سکے جو بچوں کو فائدہ پہنچاتے تو اوورال بڑا بہترین رہا اسکل پہ کام ہوا سپن بالنگ کو کھیلنے کے اوپر کام ہوا سپن بالنگ پہ کام ہوا مشتاق احمد صاحبی موجود تھے کیمپ میں تو اوورال بہت اچھا رہا جو ریزلٹس ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اسی طریقے سے رہا کچھ جگہ پہ تھوڑا بہت موسم کا ظاہری بات آتا ہے تو اس کی ٹائمنگز ہم نے چینج کی بھی تھی کہ صبح آرلی کرتے تھے اور پہ شام میں بہت سارے پلیئرز پہ یہ کام تو آلیڈی چلتا رہا ہے بیچ میں بھی جیسے عابد آتے رہے ہیں عابد شروع میں بیچ میں ایک پیچ آیا تھا جہاں بس سکور نہیں ہو رہا تھا وہ یوسف کے ساتھ کام کرتے رہے ایسی فائی مشتر کے ساتھ بھی بہت سارے پلیئر کے ساتھ اور ہونا ہائی پرفارمنس سینٹر کے اصل میں کام ہی اس طرح کا ہوتا ہے کہ اگر جو بھی دیکھیں جو پلیئر سلیکٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ وہ یقیناً اچھا ہوتا ہے اور اگر وہ وہاں پہ پر فارم نہ کر سکے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی اور اس کو یہ ہائی پرفارمنس سینٹر کے کام ہوتے ہیں کہ اس کو دوبارہ اس لیول پہ لے کر آئے اور اس چیز سے اوورکم کر آئے ہیں جو بھی اس کی جو ایریاز ہیں جس پہ اس کو کام کرنا ہے ادھر دوسری طرف نیشنل لیول پہ پرفارمنس سینٹر کے بیکنگ کوچ عمر رشید کا کہنا یہ ہے کہ کھلاریوں کی تقنیق پر کام کیا ہے اور ان کی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور کنڈیشنی کیمپ میں کھلاریوں کے ساتھ اچھا بگ گزرا بہت ہی اچھا کیمپ لیا مکھاند میں جو پلیئروں کا ریسپونس رہا تھا بہت ہی اچھا رہا بیسکلی نمبر زیادہ تھے لیکن بہت اچھے طریقے سے ہم نے مینج کیا اور ہم نے ان کو تین گروپ میں دیجوائی کر کے ان کے ساتھ پریکٹیس کی اور لڑکوں کا رسپونس بہت اچھا تھا بیسکلی ہم نے جب آئے نا کیمپ میں چاہے وہ وائیڈ بال میں آئے ہیں پہلے پہلے کیمپ میں آئے ہیں دوسرے کیمپ میں آئے ہیں ہم نے ان سے ان کا اپنا ٹارگٹ پوچھ لیا کہ آپ اس کیمپ میں آئے ہیں آپ نے اس میں کام کیا کرنا ہے اس پر انہوں نے خود اپنے آپ پہلے کیا کرنا ہے آپ نے مہین پہسیف ساتھ پر کام کرنا ہے کوئی سکل پر کام کرنا ہے کوئی سکل پر کام کرنا ہے اور فیزیکل پر کام کرنا ہے تو انہوں نے سپریہ لئے اور ہم نے ان کو فیسیلیٹ کیا بیسکلی رہیڈال کرنا ہے محمد یوسیف کی بھی لرنگ تھی نیش پی سیفی کی لرنگ تھی ہماری کہ ہم جو پاکستان کریر کھیکٹ کھل رہے ہیں اس پر کونسی چیزیں جو لیکن کر رہی ہیں تو ہم نے اسی میں ڈسکس کیا ہے جو مین فوکس ہم نے کیا تھا وہ نیو بولنگ پہ کیا تھا اور ساتھ میں بیٹسمر کے ساتھ جو سپینلز پہ اور میڈل آورز میں یا اگر ونڈے کل رہے ہیں یا آپ ٹیسٹ پیشز کلتے ہیں تو میڈل آورز میں سپینلز کے خلاف ہم نے رنز کیسے بنانے یہی تھے جناب آج کا ہمارا ہے پروگرام ٹویٹر پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر ہمارا پر جسکور.جیو نیول کہ پاکستان نے کھیلو کھیلالی ترقی کرتے ہیں سید یا حسین کو اسکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ